نمستے دوستوں آج ہم پونے حاضر ہیں اپنا نیا ویڈیو لے کر آج ہم جانیں گے ہماری سفلتہ کے راز کیا ہے یعنی جو ویکتی سفل ہوتا ہے اس کے کیا راز ہے کہ وہ سفل ہو جاتا ہے اگر ہم ان رہشیوں کو ان باتوں کو جو اس نے اپنائی تھی اپنے جیون میں اتار لیں تو ساید ہم میں بھی سفلتہ پرابت کرنے سے کوئی نہیں روک شکتا تو جی ہاں دوستوں آج ہم بات کریں گے سیکریٹس آف سکسیس تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تاکہ آپ کو سمیہ سمیہ پر ہمارے دورہ بنائے گئے ویڈیو اپلبد ہوتے رہیں تو ہم بات کر رہے تھے سیکریٹس کیا ہے وہ راز جو ہمیں سفل بناتے ہیں تو آپ اس سکسیس میں ہی دیکھیں آپ کے سکرین پر کہ اس سکسیس میں ہی اگر آپ اس کو ایک ایک پوائنٹ وائز دیکھیں تو یہ آپ کو راز بتا دے گا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے جو گول ہے جو ٹارگٹ ہے اس کو دیکھنا ہے جیسے ہی ہم اس ٹارگٹ کو دیکھ لیں گے ہمیں اس کے اکورڈنگ چھوٹا ہے بڑا ہے اس کے اکورڈنگ ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے تو سب سے پہلے سی یور گول اس کے بعد جب ہم نے اپنے گول کو تیہ کر لیا کہ اس گول کو ہمیں اچھیو کرنا ہے تو ہمیں اس کے بیس میں آنے والی بادھائیں کون کون چھی ہو سکتی ہے ان بادھاؤں کو ہمیں سمجھنا ہوگا تو انڈرسٹینڈ دا آفٹیکل یو فور انڈرسٹینڈ دا آفٹیکل دین یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے پوزیٹیو مینٹل پکچر کبھی بھی کوئی کام آپ آرم کرو اپنا ایٹیٹیوٹ ہمیں سا پوزیٹیو رکھو بہت ضروری ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھو گے تو ساری پرستیتیاں آپ کے اکورڈنگ بنتی چلی جائے گی آپ کے فیور میں ہوتی چلی جائے گی اس لیے ہمیں سا think positive جب بھی آپ negative سوچنے لگ جاتے ہیں تو بادھائیں آپ کے رشتے میں آنے لگ جاتی ہے تو بھول کر بھی غلط بات اپنے لیے مت سوچئے اس کے علاوہ اب آپ کو اپنے minds کے doubts clear کرنے ہیں کیا کیا ہمارے سمجھیں آ سکتی ہے ان doubts کو پہلے سے ہی ہم clear کریں گے تو ہمیں سفلتا راپ کرنے سے کوئی بھی نہیں نہیں ڈاک سکتا embrace the challenge ہمیں چنوٹیوں کو سوکار کرنا ہے جو بھی چنوٹی آئے اس سے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے ان کو سوکار کرنا ہے stay on track ہمیں پت سے وچلت نہیں ہونا ہے جس طریقے سے ٹرین جو ہے وہ ٹرین کی پٹریوں پہ دوڑتی ہے سیدھا اپنے گنتویستان پہ پہنچتی ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنے ٹریک پہ بنے رہنا ہے اور سیدھے کے سیدھے ہمیں گنتویے یعنی ہمارے target پہ پہنچنا ہے اور انت میں آپ دنیا کو دکھا دیں گے کہ آپ کیا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہ رہش سے آپ کے سکسس سے ہی نکل کے آ جاتے ہیں کہ آپ کو سفلتا کیسے پراب کرنی ہے ہمیں کبھی بھی ویوستاؤں کو دوست نہیں دینا ہے کہ یہ ویوستاؤں ہمیں نہیں ملی اس لئے ہم سفل نہیں ہو سکے سب کو ایک جیسی ویوستاؤں ملتی ہے جو اپنا attitude positive رکھتا ہے وہ سفل ہوتا ہے جو اپنا attitude negativity کے اور لے جاتا ہے اس کو سفلتا اس سے دور بھاگنے لگ جاتی ہے یہ آپ اپنی جیون میں اتار لیں گیتہ میں کہا ہے جو ہوا ہے جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا شریف کرشن نے کہا ہے کہ جو ہوا ہے جو ہو رہا ہے جو ہوگا وہ ہمیشہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے تو آپ کو کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ گلت ہوئے تو نراث نہیں ہونا ہے every action جو ہے وہ ہمیشہ goodness کے لیے ہی ہوتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں ایک پاکیا چرچہ کروں گا اکبر اور بیربل کے بارے میں سب جانتے ہیں ایک بار رازہ اکبر جو ہے وہ تلوار کی پریکٹس کر رہے تھے ان کا انگوٹھا کٹ گیا تو سبھی درباری ان کی جی حضوری میں لگ گئے کہ بہت برا ہوا لیکن بیربل نے کہا کہ مہاراج جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو آپ کا انگوٹھا کٹنا بھی اچھے کے لیے ہوا سب لوگ ناراج ہوئے اکبر بھی ناراج ہو گئے انہوں نے بیربل کو جیل میں ڈلوا دیا کاراواز میں ڈلوا دیا کچھ دنوں کے بعد راجہ اکبر سکار پہ گئے انہوں نے ایک ہیرن کا پیچھا کرتے کرتے اپنے کافلے سے وہ بچھڑ گئے اور بہت آگے نکل گئے جنگل میں آدیواشیوں نے ان کو پکڑ لیا آدیواشی پکڑ کے ان کی بلی چڑھانے کے لیے ان کو لے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے بلی کا ایک رول ہوتا ہے ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے پرفیکٹ ہونا چاہیے لیکن انگوٹھا کٹا ہونے کے کارن ان کو چھوڑ دیا راجہ ترنت آئے ان کے بات سمجھ میں آئے کہ بیربل نے جو کہا تھا وہ بات صحیح تھی وہ اپنے راج محل میں آئے اور آتے ہی انہوں نے بیربل کو بلایا بیربل کو بلا کر پوچھا کہ تم نے جو بات کہی تھی کہ اچھا ہوا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے میرا انگوٹھا کٹا اور میں بلی سے بچ گیا لیکن تم بتاؤ کہ میں نے تمہیں جیل میں ڈالا تمہارے لیے اچھے کے لیے کیسے ہوا تو بیربل نے جواب دیا کہ مہاراج اگر آپ مجھے جیل میں نہیں ڈالتے تو میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا تو سکار پہ آدیواشیوں کے دورہ مجھے بھی پکڑ لیا جاتا اور انگوٹھا کیول آپ کا کٹا ہوا تھا میرا نہیں کٹا ہوا تھا اگر میں ہوتا تو مجھے وہ بلی چڑھا دیتے تو ہر کام اچھے کے لیے ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی آپ اداس مت ہوئیے کوئی بوری بات آپ کے ساتھ بوری گھٹنا ہوتی ہے گیتہ کا سار ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے یہ آپ اپنے جیون میں اتار لیں آگے بڑھیں گے ایکسپیڈینس بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کو کرتے رہیے دھوراتے رہیے آپ کو سفلتا ضرور ملے گی جیسے یہاں پہ آپ کو ہے تو اس ڈرائیور کی ٹیکسی کو پریفر کرتے ہیں جس کے پاس زیادہ ایکسپیڈینس ہوتا ہے تو آپ ویسے ہی لگاتار ایکسپیڈینس کو گین کرتے رہیے آپ کی ویلیو بڑھتی رہے گی آپ کو سفلتا پراب ہونے کے قدم کی اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ ایکسپیڈینس گین کرتے رہیے آپ کو اپنی ویلیو کو ڈیکریز نہیں کرنا ہے اس میں یہ بہت اچھی بات کہی ہے کہ اپنا جو ویلیو ہے اس کو کبھی مت گرائیے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں سفلتا پراب نہیں ہوئی ہم فیل ہو گئے ہمیں فلا پرکشہ میں سفلتا نہیں ملی تو آپ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں آپ اپنی ویلیو کو کبھی مت گرنے دیجئے آج نہیں تو کل آپ کو سفلتا ملے گی بسرتے آپ پوزیٹیو ایٹٹیوٹ رکھیں گے پوزیٹیو نیس کے اور ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کو سفلتا ملے گی تو ویلیو نہیں گرانی ہے یہاں آپ کے سکرین پہ ایک سپیسیمن نوٹ ہے پانچ سو روپے کا اس کی ویلیو اگر میں آپ کو سیدھا پکڑاؤں پانچ سو روپے رہے گی اس کو اگر میں موڑ کے پکڑاؤں پانچ سو روپے رہے گی یہ اگر کرس کر دوں اور کرس کر کے پھر سیدھا کر کے آپ کو پکڑاؤں تو بھی پانچ سو روپے رہے گی جمین پہ ڈال دوں مٹی میں بھر دوں اس کو اور پانی سے گلہ کر دوں پھر بھی اگر وہ واپس کام میں لے تو اس کی ویلیو ہمیشہ پانچ سو روپے میں ہی چلے گا یہ نوٹ ویلیو نہیں گرے گی دوستو ٹھیک اسی طریقے سے آپ اپنی ویلیو کو کبھی مت گرانے دینا اس کے ساتھ بنے رہنے دنہ اپنا جو ایٹیٹیوٹ ہے ڈپریشن میں نہیں آنا ہے آپ کو ایٹیٹیوٹ کو بنائے رکھنا ہے یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیں گے آج کا جو وقت ہے اس میں یہ فوٹو دکھائے گی بہت خوبصورت راستہ ہے تو دوستو جب آپ کا راستہ خوبصورت اور منجل دور ہو تو آپ کو ویسیش سترکتہ کی آوٹسکتہ پڑے گی آپ کو تھک کر بیٹھنا نہیں ہے لگاتار بڑھتے جانا ہے ورطمان پریدرش ایسا ہے ہمارے پاس اتنی سویدائیں ہو گئی ہے ایک تو سب سے بڑا ہمارا موبائل جو ہمیں کام کرنے سے روکتا ہے پڑھنے سے روکتا ہے سارے دن ہم اسی میں الجے رہتے ہیں بہت طریقے کے گیمز ہیں ایپ ہیں ان میں ہم ملج جاتے ہیں تو سب سے بڑی ہے کہ ان کے اندر ہمیں کس طریقے سے مینیز کرنا ہے اپنے ٹائم کو اور آگے بڑھنا ہے تو یاد رکھنا کہ جب رستہ خوبصورت ہو تو وہ منجل تک پہنچنے سے روکتا ہے اس لیے آپ کو رکنا نہیں ہے اور اگر آپ کی منجل خوبصورت ہے تو تب تو آپ کو بالکل ہی نہیں رکھنا رستے کو دیکھنا ہی نہیں ہے لگاتار آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے ایک بار پینسل بولی ربڑ سے کہ غلط میں لکھتی ہوں اس کو مٹاتا تو ہے اور اس مٹانے میں تو چھوٹا بھی ہو رہا ہے اور گندہ بھی ہو رہا ہے میں بہت دکھی ہو رہی ہوں تو وہ ربڑ اس کو جو جواب دیتا ہے وہ آپ کے جیون کے لیے بہت مہترپون ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو غلط کام نہیں کرے اسی طریقے سے جو ربڑ کا جواب تھا وہ پینسل کو بہت سکون دینے والا تھا کہ مانتا ہوں کہ میں گندہ ہو رہا ہوں میں چھوٹا ہو رہا ہوں لیکن میں نے کبھی صحیح کو نہیں مٹایا میں نے ہمیشہ غلط کو ہی مٹا یا ہے ایسے ہی آپ کے جیون میں کئی غلط چیزے ہو کو ہٹا دیں اس کو وہاں سے تو ورنہ اگر آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کے دکت ہوگی دکت ہوگی ایک ایکسیلنس بہت ضروری ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس میں پرفیکٹ نیس آپ ہمیشہ رکھیں یوں نہیں کہ آپ نے کام کیا اچھا ہوا تو ٹھیک نہیں مہنت کر رہے ہیں تو اپنا 100% ڈیٹی گیٹ کریں یہ ایک بار ایک کاریگر مورتی بنا رہا تھا جب مورتی بنا رہا تھا تو ایک رائیگر وہاں سے گرا اس نے دیکھا کہ ایک مورتی بنی وی ہے اور دوسری مورتی بنا رہا ہے اس مورتی کو جس مندر میں ستھاپیت کرے گا وہ مندر چھوٹا سا ہے اور دوسری جگہ ہے نہیں تو اس رائیگر نے پوچھا کہ آپ مورتی پہلے سے بنی ہوئی ہے اور آپ دوسری کیوں بنا رہے ہیں تو کاریگر کہتا ہے کہ جو میں نے مورتی بنائی ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ آگیا اس لئے میں دوسری بنا رہا ہوں وہ رائیگر اس مورتی کو دیکھتا ہے اس کو کہیں بھی کوئی سمسیہ دکھائی نہیں دیتی دیفیکٹ دکھائی نہیں دیتا تب وہ کاریگر بولتا ہے کہ اس کی آنکھ کے نیچے کس کریس لگی ہے وہ رائیگر کہتا ہے مجھے نہیں دکھی تو کسی کو نہیں دکھے گی آپ کیوں چنتی تھو رہے کیوں دوسرا بنا رہے ہو تو جو کاریگر کہتا ہے کہ آپ کو نہیں دکھی ہو لیکن مجھے ہمیشہ ملال رہے گا کہ میں اپنا پرفیکٹ نیس ایکشلینس اس میں نہیں دے پایا کچھ جائیں تو آپ کو سفلتہ راب کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جو وزیتہ ہوتے ہیں جو سفل ہوتے ہیں وہ کبھی پرشتیتیوں کو جمعیدار نہیں ٹھہراتے وہ ہمیشہ یہ جو آپ کے سکرین پہ کچھ سب میں لکھے ہوئے ہیں دوسروں کے پرتی آبھار ویکٹ کرتے ہیں یہ سفل ویکٹی کے سیکریٹ ہیں ان کے راز ہیں کہ وہ کیوں سفل ہوئے وہ ڈیلی کچھ نیا پڑھتے ہیں نیا کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کی باتیں کرتے ہیں جو اپنے پاس ہے لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں خوشیہ بانٹتے ہیں چینج کے ساتھ ہم کئی بار ایسے ہوتے گے سب کو دوسرے کی خوشی میں بھی سامل ہوتے ہیں ان سے دکھی نہیں ہوتے ہیں تو لگاتار سیکھتے رہتے ہیں یہ بہت سے سیکریٹ سیں سفل ویکٹی کہ وہ سفل کیوں ہوا کیونکہ اس کی سفلتہ کا قارن آپ کی سکرین پہ دکھ رہا اور جو ایس سفل ویکٹی ہوتے بدلاؤں سے ڈرتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ سامنے والا میرے سے اچھا کام کر لے گا سامنے والا میرے سے زیادہ جانتا ہے وہ انہی ادھے بند میں الجے وے رہتے ہیں تو اس کارن وہ سفل نہیں ہو پاتے ہیں تو آپ جو سفل ویکتی کے راز ہیں ان کو اپنے لائف میں اتار رہیے آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمیشہ اچھے کام کریے اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہوتی آپ خود ہی اپنی سفلتہ میں بادہ اتپن کرتے ہیں کوئی دوسرا آپ کی سفلتہ میں بادہ اتپن نہیں کرتا ہے آپ سفل ہوتے ہیں کوئی بادہ کوئی دوسرا ویکتی آپ کو سفل ہونے سے نہیں روک سکتا اس لئے کوئی لیمٹ نہیں ہے دوسروں کو کوپی مت کر اپنی ability کو پہچان اپنی skill کو پہچان اور آگے بڑھ جائیے دوسروں کو کوپی کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور ہر کے لیے الگ الگ پرشتیتیاں ہوتی ہے کسی کے لیے یہ پرشتیتیاں اچھی تھی تو آپ اپنی پرشتیتیوں کو دیکھئے کہ میرے لیے کون سی پرشتیتیاں اچھی رہے گی ان کو میں اپنا اگے بڑھ جاؤ پکشریں آپ تھری ایڈیٹس کا بہت فیمش ڈائلک ہے کابل ہو جا میرے بچے کامیابی تمہارے پیچھے جھک مار کے آئے گی ہم لوگ کامیابی کے پیچھے باگتے ہیں اپنی کابلیت کو دیکھتے ہی نہیں تو پہلے کابل بنو کامیابی آپ کے قدم چومے گی دھوم تھری میں بہت اچھا ڈائلک تھا کہ جو کام دنیا کو نامون کی لگتا ہے کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا وہی موقع ہے آپ کے لئے کہ آپ وہ کام کرو اور دنیا پہ چھا جاؤ دنیا پہ کر سب دکھانے کا بڑے سے بڑا کام بھی پیسے سے نہیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے آپ کے اندر وہ آئیڈیا کیسا ہے پیسے لیوے تو لوگ بہت گھومتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر آئیڈیا ہے تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں یہ جوانی دیوانی پکچر کا ڈائلوگ میں اٹھنا چاہتا ہوں دوڑنا چاہتا ہوں گرنا بھی چاہتا ہوں بس رکنا نہیں چاہتا تو دوستو رکیے مت ایسا فلتا ملتی رہے گی بھاگتے رہیے دوڑتے رہیے چلتے رہیے گرتے رہیے لیکن رکنا مت رکیے مت سرکار پکچر میں کئی بار نزدیک فائدہ دیکھنے سے پہلے دور کا نقصان ہم لوگ کئی بار کیا ایسے کام کر جاتے چھوٹے سے فائدے کے لیے آنے والے ٹائم میں ہمیں کیا نقصان ہوگا ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں سوچ پاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ اپنے دھیان رکھئے جب کسی جب تک ہار نہیں ہوتی تب تک آدمی جیتا ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے دوستو کہ میں ہار کب جب میری ہار ہوئی نہیں تب تک میں جیتا ہوں لڑتا رہوں گا تو مجھے جیت ملے گی اور جنت پکچر میں کہتا ہے جو ہارتا ہے وہی جیتنے کا مطلب جانتا ہے دوستو تو آپ ہاریں گے تب جیت کا سواد آپ کو پتا ہوگا اس کے لیے لالائت ہوں گے تو اے سفلتا چھوٹی موٹی آپ کو ملے اس سے نراض مت ہو لگاتار پیاس کرتے رہیں اور دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وینر اور ایک لوسر لیکن جندگی ہر لوسر کو ایک موقع دیتی ہے بس آپ اس موقع کو پکڑنے کے لیے تیار رہیے آپ کو سفلتا سے کوئی نہیں رکھ سکتا دوستوں آپ سکرین پہ گور سے اس چیز کو پڑیئے اس سے ورشت کنڈیشن اگر آپ کی لائف میں ہے تو تو آپ اے سفلتا کے لیے پرستیتیوں کو جمعہ دار ٹھہرانا انی تھا اس اوشتہ میں بھی اگر کوئی آئی ایس بھارت ورش کا سب سے پرتشت اور سب سے ہارڈ اگزام اگر پاس کر رہا ہے تو کوئی بھی سفلتا پرابط کرنے سے آپ کو نہیں روک سکتا پیتا مزدور ہے ما درشتی ہین ہے خود بہرے ہیں اور پھر بھی آئی ایس بن گئے ہیں اور آج آئی اس کی روپ میں نوکری کر رہے ہیں تو دوستوں اس سے زیادہ اگر رشت کنڈیشن آپ کے پاس ہیں تب تو آپ ذمہ دار تھرائیے ایسا فلتا کے لیے ورنہ جھوٹ جائیے چاہے آپ کو پرستیتیاں ملے یا نہ ملے بس آپ تو لگاتار محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے